موسیقی یہ کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن پاک میں غور فکر کرے اس لیے کہ اس میں پہلے اور آخری تمام علوم موجود ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لئے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو مطلب نصیحت حاصل کرنے والے اگر ہم ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پوشیدہ ہیں اور نشانیوں کو تلاش وہی چاہیں جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے بلکل ایسی ہے خواتین و حضرات اور اسی کے ساتھ جم ہم آگے بڑھیں گے پیغام حق کی جانب اور مجھے اور نمرا کو آپ دیں گی اجازت اپنی دعاوں میں ہمیں ایوین کو پاکستان کو پوری مسلم امت کو سپیشلی فلسطینیوں کو ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا اور اپنوں گے بہت سارا کیا لکھیں گے اللہ حمد رحمدہ و نسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمخسنات من النساء اللہ ما ملکت ایمانکم اللہ تعالیٰ کے فضل اور قرم سے اس کی دیوہی توفیق سے ہم قرآن حکم کا پانچوان پارہ مطالعہ کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں ناظرین آپ نے جانا کہ سورہ اننساء کی تئیس آیات ہم نے پچھلے پارہ میں پار لی تھی ایک سلسلہ ہے جس کا بیان گزشتہ پارہ سے شروع ہوا اور وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے لیے وہ کون کون سے رشتے ہیں جہاں نکاح کرنا درست نہیں اسی بات کا تسلسل سمر بار ہوا اور بات کی گئی والمخصنات من النساء اللہ ما ملکت ایمانکم وہ عورتیں جو خامن والی ہیں ان کے ساتھ شادی کرنا شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے پانچوان پارہ بہت سے پہچیدہ مسائل کا بھی حامل ہے مثلا مخصنات لفظ ہی ہے تو وہ پہلے رکوع کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوا خامن والی عورت یعنی شادی شدہ اسے بھی مخصنا کہا گیا مذہب کی بات ہے پاک بعض عورت کو بھی مخصنا سے تعبیر کیا گیا اور کماری عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا اب سیاق اور سباک کو دیکھ کر معانی کو متعین کیا جائے گا لیکن دو چیزیں جن پر اس پارے میں زور دیا گیا کہ گھریلو زندگی چکے گاوارہ رحمت ہوتا ہے حسد سے قرآن مجید نے منع کیا حکمت کی راہوں کو اپنانے کا درس قرآن حکیم فرقان مجید نے دیا ایک عام اصول جن اصولوں پر ملک چلتے ہیں جن اصولوں پر کافلے چلتے ہیں جن اصولوں پر ادارے مستحقم ہوتے ہیں ارشاد باری ہوا ان اللہ یعمرکم ان تودل امانات الہ آلیہ کہ تم امانتیں ان کے آحل کس پورت کرو میرے خیال میں یہاں میرک کے قائم کرنے کا درس دیا گیا نالائک لوگوں کی جگہ لائک لوگ بہر چھیں اور لائک لوگوں کی جگہ نالائک لوگوں کو معمور کر دیا جائے تو وہ ملک طبقہ ادارہ فرد گھر کسی بھی صورت میں مستاقم نہیں ہو سکتے قرآن مجید نے آگے اطاعت امیر کا درس دیا اگر مسلمان تھوڑی دیر کے لیے اپنی تاریخ سنیری تاریخ کا متعدہ کریں تو خلافت راشدہ اس لیے آسمان کی نیچے محبوب ٹھہری کہ ان میں ہاں اطاعت کا نظام مستاقم تھا جس وقت اطاعتیں مجروع کی گئیں تو اس وقت نظام مجروع ہوا اور ہم دنیا کو متاثر کرنے میں ناکام ہو گئے آج بھی اگر ہم قرآنی اصولوں کی طرف بڑھ جائیں تو عیزت ایک دفعہ پھر ہمیں بامیں عروج تک پہنچا سکتی ہیں ناظرین قرآن حکیم فرقان مجید یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری اور ان کے ساتھ وابستگی کئی غیر مشروط حکم دیتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی حیطات کی جائے تاگیہ وَلَوْا اَنَّهُمْ اِزَّلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاؤوك اگر کوئی آدمی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہے وہ حضور رحمت کے آن آئے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے کہ وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا حضرت علیو المرتضی سے مروی ہے کہ حضور کے وشال کے تین دن بعد ایک آدمی کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے سر کے بالوں پر مٹی ڈال رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ دنیا کے جانے پر ازارے افسوس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم تو آپ کے پاس آگے اب ہمارے گناہوں کو کون بخشوائے گا تو کہتے ہیں حضور کی قبر سے آواز آئی کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اس کے بعد فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُقَ فِي مَا شَجَ رَبَئِنَهُمْ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا گیا ان کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا درس دیا گیا اور اس کا انداز اچھوتا ہے تیرے رب کی قسم اللہ تعالیٰ رب تو آسمان کا بھی ہے زمین کا بھی ہے ہر چیز کا ہے لیکن معبود صلی اللہ علیہ السلام کا رب کہنے میں جو لطافت ہے اور جو جمالیاتی حضورت کے چشمیں پھوٹتے ہیں یہ قرآن حکیم ہی کا حصہ ہے عالی وقال ناظرین قرآن مجید اس کے بعد ایک حکم دیتا ہے خوضو خضرکم خوضو خضرکم ایک اہم حکم ہے خضر چاکنہ رہنے کو کہتے ہیں معطات رہنے کو کہتے ہیں مسلمان مکہ کے ہوں یا مسلمان مدینہ کے ہوں یا بلاد المسلمین میں جہاں بھی وہ بستے ہوں ان کے اردہ گل سارے دوست نہیں رہتے دشمن رہتے ہیں اسلام نے ان کو سبق دیا کہ تم جس طرح ایک شکاری احتیاط کرتا ہے کہ اس کا شکار اڑ کر اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے تمہیں دنیا میں زندگی اس طرح گزارنی ہے معطات زندگی ہوشیار زندگی دشمن کو دشمن سمجھنا اور دوست کو دوست سمجھنا مسلمانوں کو بے خوف کیا گیا ان کے دل سے ڈر دور کیے گئے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی حکام میں سے سلام کا ذکر کیا گیا کہ جب تمہیں کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ ملے تو اس کو جواب دیتے ہوئے اور اچھے الفاظ استعمال کرو اگر کوئی اسلام علیکم کہتا ہے تو اس کو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو سے تعبیر کرو فرقان مجید کے یہ حکام آگے جس مضمون کی آگوش میں جا کر کے گرتے ہیں وہ قتل کے مسائل ہیں قتل آمد کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا اور قتل خطا کی دیت قرآن مجید نے معین کی ظاہر ہے کہ اسلام ایک مکمل قانون ہے وہ اس باب میں بھی کسی چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتا ایک موقع پر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک قبیلے کے اندر ایک شخص نے دوسرے شخص کے گھر سے کچھ آٹے کی بولیاں اور ذنیں چھرانی اور جا کر ایک یہودی کے گھر رکھ دیں اور پھر مسلمان قبیلے نے چاہا کہ فیصلہ ان کے حق میں دیا جائے یہودی کے خلاف دیا جائے تو یہ آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّازِ بِمَارَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا وہ لوگ جو خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں آپ ہرگز ان کے ہم نوا نہ بنیں یہ اسلام کا طرح امتیاد ہے کہ اسلام نے دنیا بھر میں عدل انصاف اور امانت کی قدریں قائم کی اس میں اپنے اور بیگانے کی تمیز نہ کی قرآن مجید کی کتاب میں جو یتیم کی حقوق ہیں ان حقوق کے ادائیگی کا درس سے مقرر دیا گیا اور انصاف قائم کرنے کے لیے قرآنی احکام صادر کیے گئے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بہارحال اولہ جانا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی احکام ہی کو مانا جائے اللہ کی ذات پر ایمان اور کتاب پر اٹل ایمان کا ذکر کو جس والحانہ انداز سے کیا گیا کہ ایسے کہ جیسے دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے مسلمان کے پاس سوائے قرآن مجید کے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں جس کی اس نے اطاعت کرنی ہے منافقین کے بارے میں دو قسم کے رویے رکھنے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا عزت کو معنون کیا گیا اسلام کے ساتھ کہ جس طور انسان اسلام اور قرآن کے ساتھ بابستہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کرم سے نوالتا ہے وہ لوگ جو کتاب اللہ کے خلاف ساسییں کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا گیا مسلمان مسلمانوں کے خلاف منافق جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں ذکر میں سستیاں کرنا نماز میں سستیاں کرنا حق کی جگہ آہستہ اٹھنا ان کے رویے سارے قرآن حکیم نے بیاند کیے اور آخرے بارہ میں ارشاد ہوا کہ تم مومنوں کو شول کر کافروں کو اپنا دوست ہرگز نہ بناو اور اپنے دین کے لیے اپنے دنوں کو مخلص کر لو اور اللہ کا جو دین ہے وہ مضبوطی کے ساتھ تم پکڑ لو اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے یعنی یہ وہ راہ ہے جس سے تم اللہ کی نصرت جیت سکتے ہو پھر آخرے بارہ میں شکر ادا کرنے اور ایمان پر مستحکم رہنے کا کہا گیا اس لیے کہ شکر ہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ موسیقی موسیقی